گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی کتا کرنے والے اندھیری قبر کی کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدع جافظہ اپنی زبانِ نبوث سے گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا چہرہ ودہا جن کی پیاری پیاری ظلفِ مللے لے ازا سجا جن کا سفرِ میراج سبحان الندی اسرہ جن کا اندازِ تبلیغ ودعین الاللہ بے ازن ہی بس راج منیرہ جن کا ڈرانا وانزر اشیرتکا الاقربین جن کا چولہ چولہ سینہ علم نشرہ لکا صدرک جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البسرو وما تغا جن کا اخلاق و ایٹیٹیوٹ انکا لا علا فلوک نظیم اور شہرِ بلیلی کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین اسی آقا اے دو جہاں سیاہ لامکہ سرورِ انسو جہاں خاتمِ پیغمبرہ والیِ ہر دوسرا جنابِ احمدِ مصطبیٰ محمد مصطفیٰ روحِ فدہ علیہِ تہیتو وصنا کی بارگاہِ گوہربار میں پورا مجمع نہائیتی عدب و احترام کو ملہوزِ نظر رکھتے ہوئے قیرِ قلب سے درودِ پاک پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا ومل جانا ومعوانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا ومل جانا ومعوانا محمد وعالیہ وبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور بلند نوازِ درودِ پاک اپنے اللہ رب محمد صلی علیہ و سلامنہ نحنو عبادو محمد صلی علیہ و سلامن وعلا ربیہ وعالیہ عباد دہور و کرمہ صلی علیہ و سلامن آج سے سالے چودہ سو سال پہلے جب مدینہ طیبہ کی دھرتی پر آمنہ کا در یتیم پیدا ہوا تو پوری کائنات کے اندر ہنگامہ پیدا ہو گیا آج آمنہ کا دل بر پیدا ہو گیا آج عبداللہ کا پیارہ پیدا ہو گیا آج حلیمہ کی گود کا پالہ پیدا ہو گیا نائبِ رب العلا پیدا ہو گیا کائنات کا والی و حاکم و سردار و قاسمِ نعمت اللہ پیدا ہو گیا جب یہ میرے مصطفیٰ پیدا ہو رہے تھے تو آلہ حضرت کا قلم برے لی میں چل ہا تھا اور امام احمد رضا کا قلم چل کے بتا دیا یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بدھر تھرا کر گر گیا جب یہ میرے مصطفیٰ چا پیدا ہوئے تھے تو مصطفیٰ کی آمد پر اللہ کا گھر مقدس کعبت اللہ جھکا لیکن مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد تیرا رجب المرجب کو اسی مکہ کی دھرتی پر ایک بچہ اور پیدا ہوتا ہے اسی کعبت اللہ کی سرزمین پر ایک بچہ اور پیدا ہوتا ہے ایک نو مولود اور تشریف لاتا ہے ایک نوجوان ایک نوجوان ماں کا بیٹا اور پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت جب پیدا ہوئے تو کعبت اللہ جھکا اب مصطفیٰ جانِ رحمت کا ایک غلام جب مرجب المرجب کی تاریخ میں پیدا ہو رہا ہے تو اس بیٹے کی ماں فاطمہ بنتِ اسد کعبت اللہ کا تواف کر رہی ہے فاطمہ بنتِ اسد نے جب کعبت اللہ کا پہلا چکر لگایا دوسرا چکر لگایا تیسرا چکر لگایا چودھا چکر لگایا پانچمہ چکر لگایا چھتا چکر لگایا اور جب فاطمہ بنتِ اسد کعبت اللہ کا ساتمہ چکر لگا رہی ہے تو خداِ قادر و قیوم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے مالکِ لمیز الغفا اب تیری بندی فاطمہ بنتِ اسد کے پیٹھ میں بچے کی ولادت کا درد ہو گیا اے مولا اگر یہ بچہ کعبے میں پیدا ہو گیا پوری دنیا کے سامنے پیدا ہو گیا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا میری پاک دامنی کی تارتار ہو جائے گا میری ناموسِ محبت کا جنازہ نکل جائے گا مولا اب یہ بچہ پیدا کہا کرو تو بارگاہ رب العلا سے آواز آئی اے فاطمہ بنتِ اسد تیرے بیٹھ میں جو بچہ ہے یہ کوئی اور نہیں ہے جب میرا نبی پیدا ہوا تو کعبہ جھکا یہ بچہ امام العلیہ علیہ مرتضیٰ پیدا ہو رہا ہے اس کے لئے میں کعبہ کو پھار دوں گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت ذکرِ شہیدِ عظم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضران ذرا غور کرو اللہ کی بارگاہ سے آوازیں فاطمہ بنتِ اسد پریشان مت ہو میں تیرے بچے کے لئے کعبے کو پھار دوں گا اب فاطمہ بنتِ اسد حجرِ عظمت کا بوسہ لے کر جیسے ہی آگے پڑتی ہے اللہ کا مقدس گھر ہے وہ کعبہ جو حضرتِ آدم کے لئے نہ پھٹا وہ کعبہ جو حضرتِ عیسیٰ کے لئے نہ پھٹا وہ کعبہ جو حضرتِ موسیٰ کے لئے نہ پھٹا وہ کعبہ جو حضرتِ کلیم کے لئے نہ پھٹا وہ کعبہ وہ کعبہ جو دنیا والوں کے لئے نہ پھٹا اب وہ کعبہ پھٹا میں نے کعبے سے پوچھا اے کعبہ تُو کو پھٹا تو کعبہ نے کہا آج امام الانبیاء نہیں آج دنیا کے ولیوں کا امام پیدا ہو رہا ہے حضرات کا عورتوں کرے اسی لئے اب احمد رضا منظری کہنا چاہتا ہے علی کو فاتح بدروہنین کہتے ہیں حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے اببال جہاں میں سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں یہ شان ہے کعبہ پھٹا کس کے لیے علی کے لیے بولو سبحان اللہ کعبہ جھکا پھگٹ پھٹا علی کے لیے اور کعبہ جھکا مصطفیٰ کے لیے ادھر کعبہ جھکا مصطفیٰ کے لیے تو آلہ حضرت کا قلم بولا یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بوتھر ترہ کر گر گیا ابھی در کعبہ پھٹا حضرات اللہ کے مصطفیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے سردار ارشاد فرماتے ہیں کعبہ میرے لیے اس لیے جھکا تھا کہ میں امام انبیاء ہوں اور علی کے لیے اس لیے پھٹا کہ وہ امام الاولیاء ہے اس کا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ علی علی کی جوان مردی کو دیکھا علی کی حمد کو دیکھا علی کی تلبا چلانے کی طاقت کو دیکھا مصطفیٰ نے نگاہ غیب سے بتا دیا یہ علی ہے جو آج امام الاولیاء ہے یہ علی ہے جو آج امام الاولیاء ہے اسی کا بچہ جب پیدا ہوگا تو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا مصطفیٰ جانے رحمت نے علی کو بلایا علی یہاں آؤ علی آگئے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کی انجومن میں حضرت علی سے فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا علی کیا تم میری بیٹی فاطمت سہرہ سے نکاہ کرنا پسند کروگے حضرت علی کا چہرہ جھگ گیا حضرت علی نے ارض کیا یا رسول اللہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاہ کرنے کے لئے تیار ہوں جب میرے مصطفیٰ نے فاطمہ سے نکاہ کر دیا فاطمہ علی کے گھر پہنچیں حضرت علی کے گھر میں اب فاطمت سہرہ کے شکمیں پھاک پر جب ایک نطفے نے قرار پایا میرے مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لے گئے مصطفیٰ جانے رحمت نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو دیکھا اب وہ تاریخ قریب آگئی ایک مہینہ گزرا دوسرا مہینہ گزرا دیسرا مہینہ گزرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ آٹمہ مہینہ گزرا جب نمہ مہینہ گزرا تو آمنہ کا لال مدینہ میں آگیا اپنے گھر میں آگیا اپنی بیٹی کے دروازے پر آواز دی می آئی کمینگ می ٹوٹر فاطمہ زہرہ می آئی کمینگ ان یور ہوم فاطمہ تو زہرہ کہ میں تمہارے گھر میں آسکتا ہوں فاطمہ نے ارض کیا یا رسول اللہ بابا جان آجاؤ میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے انٹری ماری فاطمہ تو زہرہ کے گھر میں حضرت فاطمہ تو زہرہ نے اپنے بابا جان سے ارض کیا یا رسول اللہ آخری مہینہ ہے میرے سرکات آخری دن چل رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اب تیرے بیٹ میں جو بچہ ہے اور جب وہ بچہ پائدہ ہوگا تو ایسا ہی پائدہ نہیں ہوگا بلکہ پورے دنیا کے شہیدوں کا ایمام پائدہ ہوگا جنتی جوانوں کے سردار پائدہ ہوگا اور وہ تیرا بیٹا میری ٹوٹی ہوئی شریعت کی کشنی کو کنارے لگانے کے لیے اپنے چھ مہینے کے علی ازگر کو قربان کرے گا سبحان اللہ نہ رہے یا رسول اللہ زندہ بابا حضرات مبکم ہے جہاں تک تقریل ہو سکے گی وہاں تک کروں گا اور اس کا جتنا معاملہ رہ جائے گا پھر آگے کروں گا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا اب وہ وقت قریب آ گیا پانچار شابان المعظم پانچ شابان المعظم ہجری چار کا وہ وجود مسعود آ رہا ہے پانچ شابان المعظم ہجری چار کی وہ عظیم تاریخ آ رہی ہے پورے مدینہ میں کحرام ہو گیا پورے مکت المکرم میں کحرام ہو گیا پورے واتھی عرب میں کحرام ہو گیا پانچ شابان المعظم ہجری چار کو سیدہ فاطمت الزہرہ کے گھر میں حسین ابن علی نے جنم لے لیا بولو سبحان اللہ حسین ابن علی نے جنم لیا سیدہ فاطمت الزہرہ کے دل کی کلی کلی مسکرہ اٹھی سیدہ فاطمت الزہرہ کے دل کی کلی کلی بھسنے لگی سیدہ فاطمت الزہرہ کے شوہر علی مرتضی شیرِ خیبر شکن فاتحِ خیبر صاحبِ ذلفقار صاحبِ ذلجنہ مولاِ کائنات اسداللہِ الخالب امام المشارع امین المومنین خیص المنافقین علی مرتضیٰ آگئے علی مرتضیٰ سے سیدہ فاطمہ نے کہا اے علی دیکھو کتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے بولو سبحان اللہ اب حضرتِ علی مرتضیٰ دولے دولے مصطفیٰ جانِ رحمت کے دربارے نبوت میں جاتے ہیں آقاِ کریم کے دربارے رسالت میں جاتے ہیں سرکار سے عرقیہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے میرے مصطفیٰ چلے ادھر مصطفیٰ چلے ادھر صحابہ کی انجومن چل رہی ہے بولو سبحان اللہ ادھر مصطفیٰ چلے پیچھے پیچھے حضرتِ عبو بکر بھی چلے ادھر مصطفیٰ چلے پیچھے پیچھے حضرتِ عُثمان ابن غنی بھی چلے ادھر مصطفیٰ چلے ادھر حضرتِ ابو طلحہ انصاری چلے ادھر مصطفیٰ چلے حضرتِ حبو ذرغفاری چلے ادھر مصطفیٰ چلے حضرتِ سعید چلے مصطفیٰ کے پیچھے حضرتِ سعید چلے حضرتِ مال چلے حضرتِ معوش چلے حضرتِ قیقہ چلے حضرتِ سررار چلے سائف اللہ خالد ابنِ ولی چلے بولو سبحان اللہ صحابہ کی انجمل حضرتِ فاطمت زہرہ کے دربارِ مقدس کے باہر کھڑی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی گود میں اب حسین ابنِ علی آگئے پھر یدہ فاطمت زہرہ نے حسین ابنِ علی کو مصطفیٰ کی گود میں دیا میرے مصطفیٰ نے حسین کو دیکھا حسین کے ہوتو کو دیکھا حسین کے چہرے کو دیکھا حسین کے بازو کو دیکھا اور مصطفیٰ نے فرمایا اے علی میں نے تجھے بھی اپنا لعابِ دخن بلایا ہے اور تیرے بیٹے حسین کو بھی بلاوں گا بہن اللہ سوال اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات مصطفیٰ جانے رحمت کی گود میں مصطفیٰ جانے رحمت کا نواسہ آمنہ خاتون کا نواسہ آمنہ کے بیٹے کے بیٹا کا پوتا میں مصطفیٰ جانے رحمت کا نواسہ علی مرتضیٰ کا لال جب مصطفیٰ کی گود میں آیا تو صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ حسین کے ہوتو کو چوس رہے ہیں بولو سبحان اللہ حسین کے سینے کو سونگ رہے ہیں بولو سبحان اللہ حسین کی پیشانی پر بوسا دے رہے ہیں وہ حسین کی پیشانی جس کو میرے مصطفیٰ نے بوسا دیا ہو اپنے ان ہوتوں سے جن ہوتوں کے بارے میں عالی حضرت عظیم البرکر کنزل کرامت معرفت علم و حکمت عشاء امام احمد رضا برہلی کی دھرتی سے کہتے یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے خدسوں کی پتیاں اللہ کی نزا کے پہلا گھوزلا سباناللہ کیا بات ہے جانے ہوتوں کو امام علی مقام کے انہی ہوتوں کو میرے مصطفیٰ اپنے نبوت کے ہوتوں سے چوم رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت نے حسین کے ہوتوں کو چوما ادھر فوراً حضرت علی کی زبان سے نکلا میرا حسین بولو سباناللہ علی کی زبان سے نکلا میرا حسین فوراً فاطمہ کی زبان سے اٹو میٹک نکلا میرا حسین اتنے میں فاطمہ نے کہا میرا حسین حضرت علی نے کہا میرا حسین اب صحابہ کی انجومن کی آواز آ رہی ہے حضرت ابو بگر صدیق نے کہا میرا حسین بولو سبحان اللہ حضرت عمر نے کہا دیکھ کر میرا حسین حضرت عثمان غنی نے کہا میرا حسین حضرت تلہا نے دیکھا تو کہا میرا حسین حضرت زبیر نے دیکھا تو کہا میرا حسین حضرت سعید نے دیکھا تو کہا میرا حسین حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے دیکھا تو کہا میرا حسین حضرت قیقہ نے دیکھا تو کہا میرا حسین حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید نے دیکھا تو کہا میرا حسین صحابہ نے کہا میرا حسین اب جبرائیل کو روحانہ گیا حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میرا حسین حضرت میکائل نے کہا یا رسول اللہ میرا حسین حضرت عصرفیل نے کہا یا رسول اللہ میرا حسین صحابہ نے کہا میرا حسین ادھر غوثی آزم نے جب کتابوں میں پڑھا تو غوثی آزم نے مسکرا کر کہا میرا حسین صدی سختی نے کہا میرا حسین جنید بغدادی نے کہا میرا حسین معروف کرخی نے کہا میرا حسین مملکت پر سغیر کے بیتاج بادشاہ خواجہ خواجہ خواجگاں فبلہ چشتیاں مرکز عارفہ خواجہ خریب نماز ہندوستان کے آنا ساگر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا میرا حسین پھر تبیرہ چوہان کے دربار میں کہا میرا حسین احمد رضا پر ایلوی نے کہا میرا حسین مفتی آزم نے کہا میرا حسین سب نے کہا میرا حسین اب مصطفیٰ طلب کر کہتے ہیں تم نے کہا میرا حسین حسین ام منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سبانہ اللہ سبانہ اللہ طلب کے بولو طلب کے بولو جھوم کے بولو جھوم کے بولو سب نے کہا میرا حسین سنیوں نے کہا میرا حسین ہندوستانیوں نے کہا میرا حسین پاکستانیوں نے کہا میرا حسین قذاکستانیوں نے کہا میرا حسین انگلینڈ والوں نے کہا میرا حسین برٹین والوں نے کہا میرا حسین برما والوں نے کہا میرا حسین یوگو سلامیہ والوں نے کہا میرا حسین ہنگ کنگ والوں نے کہا میرا حسین فرانسو جرمنو چینو جاپان والوں نے کہا میرا حسین آسمان کے فرشتوں نے کہا میرا حسین سمندر کی مچھلیوں نے کہا میرا حسین فضاؤں کے پرندوں نے کہا میرا حسین سب نے کہا میرا حسین میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین و منی وانا منال حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے اور جھون کے بولو عقیدت سے بولو مچل کے بولو طلب کے بول دو اے ذرا اسمیل کے ساتھ مسکرہ کر بلدو بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے کبھی باپ اپنے بیٹے سے نہیں ہوتا دنیا جانتی ہے امام حسین مصطفیٰ سے ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے فاطمہ کے بارے میں آقا کی حدیث الفاطمہ تو بدعتو منی فمن ابغزہ ابغزہ نہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف کی اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا اور جس نے خدا کو ناراض کیا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہو گیا پتہ یہ چلا نبی کی بیٹی فاطمہ فاطمہ کا بیٹا حسین تو حسین فاطمہ کے ذریعے سے نبی کے بیٹے ہو گئے لیکن مصطفیٰ جانے رحمل ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں آپ حسین سے کیسے ہو اے ظالم یزیدیوں سوچو کوفیوں شامیوں دیکھو میرے حسین کا عظمت و بقار و تحزیب و تمدن سخافت و منحاج و کلچروں گے دیکھو رفت و منزلت و قدر دیکھو حسین کے بارے میں جب میں نے مصطفیٰ سے پوچھا آقا آپ حسین سے کیسے ہیں ان ظالم یزیدیوں کو بتا دو ان دھول بجانے والوں کو بتا دو ان تازیہ داروں کے لیے گھنڈا کردی کرنے والوں کو بتا دو جو نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کو ہماری پہنوں کو منظری عام پر آکے پھال پھال کر دیکھتے ہیں یہ دھول بجا بجا کر بتاتے ہیں ان دھول بجانے والوں کو بتا دو تم دھول بجا کر حسین کو نہیں مرضا کر رہے ہو بلکہ تم یزید کو رازی کر رہے ہو حضرات ذرا غور تو کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرات جشنِ سحیدِ آزم سرزمینِ مٹکمن نینپور خلف کے بولو سبحان اللہ ہم ان آتنگوادیوں کو بتانا چلیں ان گنڈوں کو بتانا چاہتا ہوں ان نتفینہ تحقیقی ازیدیوں کو بتانا چاہتا ہوں تم کہتے ہو ہم حسینی ہیں تم کہتے ہو ہم عباسی ہیں تم کہتے ہو ہم قاسمی ہیں تم کہتے ہو ہم فولاں ہیں اہلِ بیتِ نبوت کے بچا ماننے والے ہیں اب بتاؤ احمد رضا منظریز بھرینی کے اس کوچے میں کھلے ہو کر پوری دنیا انسانیت کو چیلین کرتا ہے اگر کوئی بخاری کی حدیث میں دکھا دے اگر کوئی ترمیزی کی حدیث میں دکھا دے اگر کوئی ابن ماجہ کی حدیث میں دکھا دے اگر سنان و بحقی کی حدیث میں دکھا دے اگر تارے ختنی میں دکھا دے اور حدیثوں کو چھوڑو قرآن کی چھہدار چھہ سر چھہ سر آیتِ کریمہ میں دکھا دے پانسو چودہ پر رکو میں دکھا دے ایک سو چودہ صورتوں میں دکھا دے اور چھوڑو تاریخ کے لکھنے والے فتوح الشام میں دکھا دو تاریخ تبری میں دکھا دو تاریخ ابن خندوم میں دکھا دو تاریخ فتوح العجمب الشام میں دکھا دو کہ حسین ابن علی جب شہید ہو رہے تھے بہتر زخموں کو کھار کر جب میرا حسین میدان کربلا میں گھولے سے نیچی آ رہا تھا تو ڈھول بجانے والوں بتا دو کہ میرے حسین اپنے لخت جگر نور نظر دل بند فاطمہ سیدونا حسین نے کہا تو میرے بیٹے زین اللہ بدین تو میری شہادت کا ڈھول بجا کے آنا کوئی بھی دکھا دے کہ میرے حسین نے کہا ہو میرے بیٹے زین اللہ تو میری شہادت کا مزاگ ڈھول سے بنا کر آنا کوئی بھی یہ کوفی بتا دے یہ ڈھول بجانے والے دس مہرم الحرام کو کوئی دکھا دے میں ایک سے لے کر ایک ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ لپے کا انام دینے کرتا جا ایک کروڑ لپے کا انام دینے کے تیار ہو امام علی مقام نہیں اگر اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تو ڈھول بجا کے آنا اے میرے لال تو قاسم کی شادی رچا کرانا اے میرے لال ننی سکینہ کے ہاتھ میں مہدی جب لگا ہے تو تو ڈھول بجا لے نا امام حسین نے نہیں فرمایا لیکن آؤ اب تاریخ کا ونڈو جھاک کر دیکھو وہ دور بھی دیکھو میرے مصطفیٰ کے بے نوا سے حسین ابن علی کی آنکھوں میں آسو ہے سامنے نوجوان بیٹا ہے حسین ابن علی نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال اے میرے بیٹا اے میرے نور نظر اے میرے لخت جگر آز تیرا چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کا باپ میدانِ کربلا میں اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے اے میرے لال آزین الابدین اب تیرا چھپن سال کا بولا باپ جس کے سامنے حضرت عباس کا لاشا پڑا ہے جس کے سامنے ننی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے جس کے سامنے ام رباپ کا کلیجہ چھلی ہو گیا ہے جس کے سامنے میرے بیٹا تیرا نوجوان بھئیہ علی اکبر کا جنازہ خاک خون میں تڑپ رہا ہے اے میرے لال میرے سامنے چھ مہینے کا علی ازگر کا جنازہ خاک خون میں غلطہ پڑا ہے میرے لال اے میرے بیٹا یہ ننی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے اے میرے لال تیرے بہتری پھوپی زینب کے اونوں محمد شہید ہو چکے ہیں اے میرے لال خاندان نبوت کا چشم و چراغ اہلِ بیتے نبوت کا شہزادہ آج میدانِ کربلا میں اپنے لال کو آخری خطبہ دے رہا ہے امامِ اُلسر اے میرے بیٹے اب تیرا بھولا باپ کیا رہا ہے امام زینب لابدین کمزورو نقادو نتوانی زوف کے عالم میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا اب باجان اے میرے بابا جان میں آپ کو کربلا میں نہیں جانے دوں گا اے میرے بابا جان جب میرا بھئیہ قاسم شہید ہو گیا ہے جب میرا بھئیہ علی اکبر شہید ہو گیا ہے جب میرا چھ مہینے کا بھئیہ حضرتِ سیدونا علی ازگر جامِ شہادت سے سرفرانہ نہ جان کے دستِ نبو پسِ حوزے کوسر کا پانی پینے کیلئے چلا گیا ہے تو میرے بابا اے میرے اببا حسین آپ نے کبھی میرا دل نہیں دوڑا ہے اے میرے بابا کبھی آپ نے میرے چہرے کو مر جائے ہوا نہیں دے گا اے میرے بابا میری آخری تمنہ پوری کر دو آخری گزارش پوری کر دو اے میرے بابا حسین میری آخری تمنہ پوری کر دو اثر کا وقت شروع ہونے والا ہے امامِ کائنات کا یہ نوازہ فاطمہ بنتِ رسول اللہ کا بیٹا فاتحِ عبر کا بیٹا ابو طالب کا بوتا خدیشت القبرہ کا یہ نوازہ میدانِ کربلا میں اپنے نوجوان بیٹے سے خطاب کر رہا ہے امامِ زین العبدین کا اے بابا اجازت دو افتالوارِ ظلفقارِ حیدری چلانے کی اے بابا اب مجھے بھی جوہرِ حیدری دکھانے کی اجازت دے دو اے میرے بابا اب مجھے بھی فاطمہ کے خون کا اثر دکھانے کی اجازت دے دو امامِ حسین کی آنکھوں میں آسوا گئے میرے حسین نے رو کر کہا اے میرے لال اے ٹھول بجانے والوں سن لو احمد رضا منظری چیلین کرتا ہے حسین کا آخری خطبہ سنو امامِ علی بقام نے رو کر کہا اے میرے بیٹا اے میرے دل کے چین اے میری جان اے میرے نورِ نظر اگر تُو کربلا میں گیا اور شہید ہو گیا تو بتا ان خاندانِ لبوت کی چشم و چراغ عورتوں کا محرم کون ہوگا ان کو حریمانِ اہلِ بید کا محرم کون ہوگا ان کو مدینہ طیبہ کون لے جائے گا ان کے چیروں کو کون ڈھاکے گا اے میرے لال زین اللہ بدین بتا تیری پیاری سکینہ کا کیا ہوگا امِ رباب تیری ماں کا کیا ہوگا شہربانو تیری چچی کا کیا ہوگا اے میرے بیٹا زین اللہ بدین بتا ان فاطمہ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا اے میرے لالال تیرا بھولا باپ تُس سے گزارش کر رہا ہے تُو کربلا میں مت جا اے میرے بیٹا تُو کربلا میں مت جا امامِ حسین کے بیٹے نے کہا اگر خدا کی عدالت میں قیامت دن کسی نے پوچھ لیا تیرا بولا باپ شہید ہو رہا تھا زین اللہ بدین تو کو نہ گیا تیرا بولا باپ کچھ رہا تھا زین اللہ بدین تو کو نہ گیا تیرا بولا چھپن سال کا باپ میدان کربلا میں بہت در زخم کھا رہا تھا اے نوجوان زین اللہ بدین تو نے کو نہ گیا حضرت زین اللہ بدین نے کہا اے میرے بابا پھر میں قیامت کے میدان میں کیا جواب دوں گا میری رسوائی ہو جائے گی میری بدنامی ہو جائے گی جب میرے حسین اتنا سنا چیخ لکھ لی ارض کرتے ہیں مولا اپنے حسین کو تو اس موقع بر صبر کی توفیق اتا فرما دے امام سینو لابدین کے باپ نے جب اتنا کہا حضرت حسین کی آنکھوں میں آسو آ گئے ارض کرتے ہیں میرے بیٹا اگر تو بھی چلا گیا اور تو شہید ہو گیا تو بتا حسینی سیدوں کی نسل کیسے آگئے بھول پتا میرا خاندان کیسے آگئے بڑے گا میرا چرام کھون جلائے گا حسینی سیدوں کی نسل کیسے بڑے گا اے میرے لال اگر تو شہید ہو گیا تو نشیدان حرم کی پردہ نشید خواتین اہلِ بید کا کہا میرے بیٹا تو مت جا اے دھول مجانے والوں میں تمہیں چیلین کرتا ہوں اس وقت باپ اور پیٹے کے ترمیان میں ایسی گفتگو اور تقریر وازو نصیحت ہو رہے تھی آخری چملہ حسین کا دیکھو حسین نے زین اللہ بدین سے کہا میرے بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کی پرواہ مت کر رہا تو میری بے گورو کفن جسد خاکی کی پرواہ مت کر رہا حضرت زین اللہ بدین نے کہا بابا پھر کیا گیا کہا میرے بیٹا تو میری شہادت کے بعد اہلِ بیتِ نبوبت کی شہزادیوں کو اپنی طاقت و حمد و قفت و جوا مردی سے ان کی عزت کو بچھے ان کی ناموں سے رسالت کو بچا لینا اب بتاؤ ڈھول بجانے والو کیا تم دکھا سکتے ہو کہ حسین نے ڈھول کا حق دیا ہو کیا تم یہ دکھا سکتے ہو کہ حسین نے کہا ہو کہ بیٹا ڈھول بجانا اب یہ امامِ علی مقام اپنے بیٹے سے آخری خدمہ دے رہا خیرِ اہلِ بیت میں امامِ علی مقام پہنچے سیدہ زینب سے کہا زینب پہنچے اے میری بہن زینب اب وہ صندوق لے کر میری بارگاہ میں آجا جس میں میرے مصطفیٰ کا امامہ شریف رکھا ہے اے میری بہن زینب آجا وہ دپٹہ لے کے آجا جو میری ماں سیدہ فاطمہ نے بہتر پیبند لگا کر اوڑا ہے اے میری بہن زینب وہ دپٹہ لگا ہے اے میری بہن زینب میرے چچا جعفرِ تیار کا نیزہ لیا اے میری بہن زینب میرے باپ علی مرتضی کے چچا امیرِ حمدہ کی ٹھان دیا اے میری بہن زینب خاندانِ نبوت کی شہزادی اب تو میری ماں سیدہ فاطمہ کے سرِ اختص پر اوڑنے والا بہتر پیمدوں والا وہ دپٹہ لیا امامِ علی مقام کی بہن زینب اپنے خیمے میں گئی سندوق کو کھولا سیدہ فاطمہ تزارہ کا بہتر پیوند والا دپٹہ نکالا امیرِ حمدہ کی ٹھان لگا لیا جعفرِ تیار کا نیزہ نکالا اے مصطفیٰ جانِ رحمت کا امامہ نکال کر مصطفیٰ جانِ رحمت کے نوازے کے سامنے پیش کر کر میرے حسین نے اپنے امامے کو سر پر باندھا ابھی امامہ میرا حسین سر پر باندھی رہا تھا کہ آنکھوں سے آسو نکالائے میرے حسین ابھی امامہ نبوبت میرا حسین اپنے سر پر باندھی رہا تھا کہ حسین کی آنکھوں سے آسو آگے بہن زینب نے کہا بھائیہ why are you beeping right now in front of me my brother امامہ حسین اے میرے بھائیہ حسین تم میرے سامنے اس بات کیوں رو رہے ہو کہا میرے بھائیہ حسین ابھی کی سنت میں صافہ باندھ رہے رونے کی وجہ کیا ہے امامہ حسین نے کہا اے میری بہن زینہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میرے سر کے اوپر صافہ میری پیاری ماں سیدہ نسائلہ لامین فاطمہ باندھا کرتی تھی آج وہ میری ماں نہیں ہے جو اپنے بیٹے کے سر پر امامہ باندھے آج میری ماں نہیں ہے جو اپنے بیٹے کے سر کے اوپر محبت سے امامہ باندھے اے میری بہن زینب آج میری ماں نہیں ہے جو محبت کا آچہ لگ دے ممتا کی آگوش میں سلالے اے میری نوجوان بہن زینب آج میری ماں کی سنت ادا کر دے صافہ بنانے میں ایک مرتبہ محبت کا ہاتھ تو رکھ دے سیدہ زینب نے اپنے بھئیہ کے سر پر ہاتھ رکھا امام حسین نے تاپہ باندھا ذلفقہ رہ حیدری اپنے ہاتھ میں لی جاپر تیار کا ڈھاپر تیار کا نیزہ لیا امیر حمزہ کی ڈھان لی گھوڑے پر سوار ہونے چلے سیدہ زینب نے کہا میرے بھائی جان کہاں جا رہے ہو کہا میری بہن جب میں نانا جان کی گودی میں تھا جب میں نانا جان کی گودی میں تھا اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے سینے مقدس سے جب دودھ پی رہا تھا تو میرے نانا جان نے پیغام دیا تھا اے میری بیٹی فاطمہ یہ میرا بیٹا حسین ہوگا جب میری ڈوبتی ہوئی شریعت کی کشتی کو بچائے گا اے میری بہن زینب آج میں اپنے نانا کی کشتی کو کنارے لگانے جا رہا ہوں میں نے علی ازگر کا خون تو لگا دیا لیکن کشتی اسلام بھور میں فسی تھی حضرت قاسم کی جوانی کو کھون لگا دیا لیکن کشتی اسلام بھور میں فسی تھی اب باز علم بردار کے بازوں کا خون لگ گیا لیکن کشتی اسلام بھور میں فسی تھی اور ابھی بھی میری بہن زینب کشتی اسلام بھور میں فسی ہے اس کشتی اسلام کو اس وقت نہیں نکالا جا سکتا جب تک تیرے بھئیہ کے جگر اور سر کا خون نہ لگ جائے سبحان اللہ میرے حسین نے تنا کہا حضرت زینب کی چیخ نکل گئی حضرت زینب نے کہا اے میرے بھئیہ آز تو جا رہا ہے بتا ان ظالموں نے جن ظالموں نے چھ بہینے کے علی عزیر کو نہ چھوڑا ہو جن ظالموں نے ننی سکینہ کو پیاس سے ترپایا ہو جن ظالموں نے ابباس علم بردار کے بازو کاٹے ہو اے میرے بھئیہ جن ظالموں نے حضرت سکینہ کا گلہ چھلی کیا ہو جن ظالموں نے چھوٹے چھوٹے آنو محمد کو نہ چھوڑا ہو جن ظالموں نے مسلم بن عقیل کے بیٹے آن و محمد کو نہ چھوڑا ہو محمد و ابراہیم کو نہ چھوڑا ہو اے میرے بھائیا دھائی جان جنہوں نے خاندان نبوبت کے شہزادوں کو قتل کر دیا ہو اے میرے بھائیا ان ظالم کوفی بھیڑیوں میں اب کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اے میرے بھائیا بتا تیرے بار نننی سکینہ کا کیا ہوگا تیرے پادم میں روباب کا کیا ہوگا تیرے پادم میرے بھائی جان شہربانوں کا کیا ہوگا اے میرے بھائی جان تیرے بعد اہلِ بیتِ نبوت کی شہزادیوں کا کون پرسانِ حال ہوگا تو میرے حسین نے رو کر کہا اے میری بہن زینب آج تک میں تیری حفاظت کر رہا تھا آج کے بعد تمہاری حفاظت کرنے والا پروردگار ہوگا سبان اللہ اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکلی نشینہ نے حرم کی اہلِ بیتِ نبوت کی شہزادیاں خیمِ اہلِ بیت کے دروازوں پر آگئی گھونگٹ مار کر دیکھا امیرِ قابلِ سالہ رخصت ہو رہا ہے اہلِ بیتِ نبوت کا آخری چشم و چراغ رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے اتنے میں ننی سکینہ نکلتی ہوئی دولی دولی آئی حضرتِ سکینہ نے میرے حسین کے گھولے کے قدم کو پکڑ لیا کہا بابا ایک مرتبہ اپنے گھولے سے اتر کر آجا اپنی چھوٹی سکینہ کو گلے سے تو لگا لے اے میرے بابا جان اپنی پیاری بیٹی سکینہ کو گلے جیسے تو لگا لے اے میرے بابا اپنی ڈاڈلی شہزادی کو گلے جیسے لگا لے میں کل کے بعد کسے ابا کہکے بکاروں گی کسے بابا کہکے بکاروں گی کسے اپنا ابا جان کہکے بکاروں گی اے میرے بابا کل کے بعد میں کس کو ابا کہوں گی اے میرے ابا میں کب پیاسی رہوں گی تو کسے پانی مانگوں گی اے میرے بابا جان جب مجھے بھوک ستائے گی تو میں کسے کہوں گی بابا کھانا دے دو اے میرے بابا جال جب میرا لباس پھٹ جائے گا تو میں کسے کہوں گی اب با نیا لباس لا دو کتنا پردرد منظر رہا ہوگا جب بیٹی اپنے باپ کے قدموں کو مچل پر پکل کے مچل گئی ہوگی سیدونا حسین نے کہا میری بیٹی تیرا خدا محافظ ہے اے میری لال تیرا خدا محافظ ہے اتنا کہنا تھا اہلِ بیتِ نبوت کا سحاق جا رہا ہے شہزادیہ نے اہلِ بیت کا سحاق نٹ رہا ہے ادھر بیبیوں کا سحاق رخصت ہوا ادھر بولاد کا سایہ پدری سر سے اٹھنے والا ہے حسین نے آخری سلام کیا حضرتِ زینب سے کہا بہن زینب دعا کرنا امہ رباب سے کہا میری شریک زندگی دعا کرنا بیمار زین اللہ بدین سے کہا میرے بیٹا دعا کرنا حضرتِ سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ دعا کرنا اب یہ امیرِ قافلِ سالار جس کی پیشانی بوسا کا ہے مصطفیٰ تھی اب وہی جا رہا ہے آخری دیدار ہے حشرِ کا ہنگا فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشرِ کا ہنگا مبرپا ہے میانِ اہلِ بیت آخری دیدار ہے امامِ حسین اپنے بچوں کا غم لیے ہوئے اپنی بیبیوں کا غم لیے ہوئے اپنے خاندان والوں کا غم لیے ہوئے میدانِ کربلا میں پہنچا جیسے ہی میدانِ کربلا میں حسین ابنِ علی کے گھولے نے قدم رکھا پورے میدانِ کربلا میں کوہرام برپا ہو گیا حسین آ گیا پورے میدان میں کوہرام ہو گیا حسین ابنِ علی آ گیا فاطمہ کا بیٹا آ گیا دلدل سبار کا بیٹا آ گیا فاتحِ خیبر کا لال آ گیا حیدر کلار کا بیٹا آگیا امام الانبیاء کا نواسہ آگیا میدانِ کربلا میں حسین ابنِ علی پہنچے امامِ حسین نے میدانِ کربلا میں کہا آہ سالم یزیدیوں ابھی تک تم نے حضرتِ ابباز کے پاسوں کو کٹا ہے آہ ابھی تُو نے حضرتِ قاسم کی جوانی کو لوٹا ہے آہ ابھی تُو نے نننی سکینہ کو پیاس سے ترپایا ہے آہ ابھی تُو نے علی اکبر کی جوانی کو لوٹا ہے آہ ابھی تُو نے خاندانِ نبوبت کے چشم و چراغ کو بجھانے کی کوشش کی ہے آہ ابھی تُو نے اہلِ بیت نبوبت کی اوپر تین لن کے بھوک و بیاز رکھ کے پاونی کا پونڈیشن لگایا ہے آہ اب تیرا مقابلہ علی اکبر سے نہیں ہے تیرا مقابلہ علی ازغر سے نہیں ہے تیرا مقابلہ فاتحِ خیبر کے لال سے ہے تیرا مقابلہ بوسا کا ہے مصطفیٰ سے ہے اب تیرا مقابلہ نبی کے نوا سے ہے کوران برپا ہو گیا امرِ سعاد خبرہ گیا سمرزل دوشن خبرہ گیا حسین کی تقریر کو کیسے روکا جائے حسین کی چوہ مردی کو کیسے روکا جائے حسین کی حمد کو کیسے روکا جائے حسین کی چیلین کو کیسے روکا جائے حسین کی عظمت کو کیسے روکا جائے بائیس ہزار کوفیوں میں کوران برپا ہو گیا حسین کیسا بولا گرج رہا ہے میرا حسین شیرِ ببر کی طرح تاپ رہا ہے میرا حسین میدانِ کربلا میں بائیس ہزار کوفیے بے سنتا چھا گیا امرے سعید نے کہا جاؤ نکل کر حسین کا مقابلہ کرو ایک مصری آیا پپ نے آپ کو ڈینگے مارتا ہوا حسین کے سامنے آیا میرے حسین نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اب عزت حسین کی تیرے دستے قدرت میں ہے مولا حسین کی عزت کو بچا لینا حضرتِ حسین نے کہا وار کر لے اب ظالم مصری باد مصری شہن شاہ نے مصری طاقت پر پہنوان نے جب حسین کی اوپر وار کرنے کی اجازت چاہیے حسین نے کہا وار کر اس نے وار کیا میرے حسین نے روکا کہا دوسرا وار کر لے دوسرا بار میرے حسین نے ڈھار پہ روکا پہلا بار میرے حسین نے ظلفقارِ حیدری پر روکا اب حسین نے کہا اے مصری طاقت پر پہنوان دو بار تُو نے کیے ہیں اب تیسرا بار مولای کائنات کے بیٹے کا جھیلے زبان اللہ میرے حسین کی ظلفقار اٹھتی ہے تلوان ظلفقار اٹھتی ہے اور جب نیچے آئی تو ظالم مصری پہلوان تو دو ٹکڑے کرتی بھی نظر آ رہی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلقِ عالی حضرت ذکرِ شہیدِ عظم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خور کرو مسلمانوں حسین کی تلوار اٹھی مصری پہلوان کو کارتے ہوئی چلی گئی اب میں کہتا ہوں گرا فولات کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو گر تکبر پہ گیا زخموں کے رستے موجب اوبن کر حضرات امام حسین نے کارت کے رکھ دیا اب ایران کا بہت بلا نامور پہلوان حسین کے سامنے آیا کہا حسین اب تیار ہو جاؤ اب تمہارا مقابلہ ایران کے پہلوان سے ہے میرے حسین نے کہا تو کہاں کا پہلوان ہے کہاں میں ایران کا پہلوان ہوں کہاں کس کا دودھ پیتا ہے کہاں میں یزید کا خون تو حسین نے کہا اگر تو یزید کا کھاتا ہے تو میں فاطمہ کا کھاتا ہوں اگر تو یزید کا غلام ہے تو میں مصطفى جان رحمت کا دماوازہ ہوں اگر تو مصری ہے اگر تو ایرانی ہے تو میں مدنی مدینہ طیبہ کا باشرتہ ہوں زبان اللہ میرے حسین نے کہا کہا تلوار چلا اس نے کہا حسین تلوار چلاو تو میرے حسین نے کہا اہلِ بیت کا یہ شیوہ نہیں ہے کسی کی گردن پہ ہاتھ اٹھائیں ہم کسی کی گردن نہیں کاٹتے ہیں ارے ہم کسی کو کاٹنے کے نہیں آئے بلکہ کٹے ہوئے درخت کو بچانے کیلئے آئے ہیں امام حسین نے اتنا کہا اس ظالم ایرانی نے تلوار چلای حسین کے اوپر تلوار چلای پہلا وار کیا حسین نے روکا دوسرا وار کیا حسین نے روکا تیسرا وار کیا حسین نے روکا چوتھا وار کیا حسین نے روکا وار پہ وار ہو رہا ہے اب میرے حسین نے کہا تین بار چار بار تونے کر لیے ہیں اب منجتن پاک کا وار بھی سمات کر لے سبان اللہ میرے حسین نے کہا پانچ ماہ بار میرا روکنا حسین کی ظلم پہ غار اٹھی آسمان کے فرشتوں کی چیخ نکلی یا اللہ یہ حسین کی تلوار اٹھ رہی ہے اگر زمین پہ گر گئی تو زمین کی ساتوں پرتوں کو کاٹ کے رکھ دے گی اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا میدان یہ کربلا میں کوراں برپا ہو گیا حسین کی تلوار اٹھی جب نیچے آئی تو ظالم کو کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا سبان اللہ اب تین دن کا بھوکا پیاسا غریب البطن مسافر حسین ابن علی کے بارے میں جب دیکھا شمرزل دوشن نے ہمارے ساد نے اب حسین کو ایک ایک کر کے مقابلے میں بھیج ہو گئے تو کوئی حسین کو بچانے میں کاٹ نہیں سکتا اب سب مل کر تلوارے چلا دو اب میرے حسین پہ تلوارے چل رہی ہیں حسین کسی کا وار اپنے ذلفقار پہ روک رہا ہے کسی کا وار اپنے ڈھال پہ روک رہا ہے کسی کا وار اپنے بازو پہ روک رہا ہے وار پہ وار ہو رہے ہیں تلوار پہ تلوار چل رہی ہے میرا حسین تلوار روکتا چلا جا رہا ہے اور کھیرے ککڑی کی طرح میرا حسین کٹ رہا ہے کبھی برسہ ہے تو کٹ کے رکھ دیا کبھی صفے مہمسرا پر پہنچا تو صفوں کو ترہم پر کر کے رکھ دیا کبھی اقبِ لشکر میں پہنچا تو حسین نے کٹ کے رکھ دیا کورام برپا ہو گیا حسین کیسے روکا جائے بائیس ہزار کفیوں میں کورام برپا ہو گیا اب حسین کی ظرفکار کو نہیں روکا جا سکتا اب حسین کی طاقت کو نہیں روکا جا سکتا تلوارِ نیام میں آگئی ان ظالموں نے کہا تیروں کی بارش کر دو تیروں کا محبر سا دو تیروں کی بارش کر دو اب اوپر سے بھی تیر آ رہا ہے حسین کے سینے میں لگ رہا ہے پائی جانب سے بھی تیر آ رہا ہے حسین کے بازو میں لگ رہا ہے تہنی جانب سے بھی تیر آ رہا ہے حسین کے سینے میں پیوست ہو رہا ہے اب میرا حسین آگے پیچھے سے تیروں کو جلہا ہے کس کس کے تیر کو میرا حسین رکھتا کس کس کے وار کو میرا حسین رکھتا کس کس کی تلوار کو میرا حسین روکتا کس کس کے حملے کو میرا حسین روکتا کس کس کے سنان کو میرا حسین روکتا حسین کا جگر زخمی ہو چکا ہے ایک ظالم جہنمی کتے نے میرے حسین کی پیشانی وہ پیشانی جو بوساگاہ مصطفیٰ تھی وہ پیشانی جو بوساگاہ مصطفیٰ تھی اس پیشانی حسین پر ظالم جہنمی کتے نہ تحقیق نے زہر میں بجا ہوا تیر مارا میرے حسین کی پیشانی پر لگا گھولے سے زمین پر تشریف لائے میرے حسین زمین پر لیٹ گئے اب تیروں پہ تیر پرس رہے دس محرم الحرام حجری اکسٹ کی تاریخ ہے اثر کا وقت ہو رہا ہے جب حسین زمین میں پہنے جس کی عورتیں بیوہ نہ ہو جائیں جس کے پورے ماں باپ بے سہارا نہ ہو جائیں حسین کا سر اٹھنے نہ پائے ظالبوں نے تلوار ماری میرے حسین کے سر اقدس کو جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ بَاِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کی عمر شریف پا کر واسلے بہا 61 حجری دس محرم الحرام کی تاریخ اثر کے وقت میں حسین ابن علی شہید ہو گئے اور دنیا کو پیغام دے گئے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں حسین پیغام دے گئے ہم آدش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح تہر میں تابندہ رہیں گے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے زندہ ہے زندہ ہی رہیں گے اور حسین پیغام دے گئے سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شپک چھوڑ جاؤں گا حسین نے کربلا میں شہید ہو کر بتا دیا کہ دیکھو میں نے ڈھول نہیں بجایا میں نے تعزیہ نہیں اٹھایا میں نے کسی کی عورتوں کو نہیں دیکھا میں نے شرابیں نہیں کی حسین ابن علی نے اپنے کرداروں عمل سے بتا دیا میں نے آخری نماز زندگی پڑی ہے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والو اپنے آپ کو پیر و فقیر کہلوانے والو اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والو میں کہنا یہ چاہتا ہوں تم حسینی نہیں ہو بلکہ تم پکے یزیدی ہو آؤ تاریخ کے بیک گرونڈ میں چھاک کر دیکھو آؤ تاریخ کا چہرہ اٹھا کر دیکھو آؤ تاریخ کے چہرے سے چلمن کو ہٹا کر دیکھو ادھر حسین کا سر کٹا ادھر حسین کا جسم کٹا ادھر حسین کے جسم پر بہتر زخم لگے ادھر حسین واسلے بہاک ہو گئے ادھر حسین دائی عجل کو لپے کہہ گئے ادھر ابن زیاد نے حکم دے دیا تمام فوجے اکھٹی ہو جائیں اب تمام فوجے اکھٹی ہو رہی ہے خیم اہل بیت کو جلایا جا رہا ہے تمام خیم قومیں اکھٹی ہو رہی ہیں خیم نبوت کو لوٹا جا رہا ہے تمام فوجے اکھٹی ہو گئیں ابن زیاد نے حکم دیا آج تمہارے لیے شراب کو حلال کر دیا گیا ہے جتنی چاہو شرابیں پیئو آج دھول بجاؤ تاشے بجاؤ اب پوری یزیدی فوج نے دھول بجایا تاشے بجائے لنگڑیاں بجائی پورا دھول بج رہا ہے امام حسین کے جنازے پر دھول بج رہا ہے حضرت قاسم کے جنازے پر دھول بج رہا ہے امام حسین کی شہادت کی خوشی میں ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے دھول بج بایا شرابیں پلوائی گئی گنڈا گردی عام کر دی گئی ہر ناجائز و حرام چیز کو جائز قرار دے دیا گیا اب بتاؤ یہ دھول میدان کربلا میں زین العابدین نے بجایا تھا یہ یزیدی فوج نے بتایا تھا اگر تم ایمان والے ہو اگر تم بچے والے ہو اگر تمہارے سامنے بھی تمہاری نوجوان بہنے ہیں اگر تمہارے سامنے بھی تمہاری نوجوان بیٹیاں ہیں اگر تمہارے سامنے بھی چھ مہینے کے ننے ننے بچے ہیں اگر تمہارے سامنے بھی تمہارے بوڑے ماں باپ ہیں تو احمد رضا منظری تمہیں تمہارے بچوں کی قسم دے کر پوچھتا ہے تمہیں تمہاری عورتوں کی قسم دے کر پوچھتا ہے تمہیں تمہارے نوجوانوں کی قسم دے گر پوچھتا ہے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھو اپنے کلیجے سے پکڑو اور ذرا سوچو تو صحیح اگر تمہارے گھر میں انتقال ہو جائے اگر کسی اسی سال کے بورے کا انتقال ہو جائے اور احمد رضا مندری ڈھول لے کر آئے تو بولو احمد رضا کا کیا کروگے مفتی آزم ہند کا کوئی خلام اگر آ جائے تو کیا کروگے حسان نزا اگر ڈھول لے کر آ جائے تو کیا کروگے یہ جلسے کے بانیوں صدر امہ بانی اگر ڈھول لے کر آ جائے تو کیا کروگے تم تلواروں سے استقبال کروگے لاتھی سے استقبال کروگے اے اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والوں جب تم اپنے جنازوں پر ڈھول بجانا کبارہ نہیں کر سکتے تو تمہاری خیرت کہاں مر گئی ہے تمہاری جوا مردی کہاں مر گئی ہے تمہاری خیرت کہاں مر گئی تمہاری جوا مردی کہاں مر گئی تمہاری حمت کہاں مر گئی تمہیں ایک جنازے پر ڈھول نہیں بجا سکتے اور میں کھل کل بھول لہا ہوں کیونکہ میں یہاں سے 25 کلو میٹر دور میرا بطن اصلی ہے اور یہاں سے 30,000 کلو میٹر دور میرا بطن اقامت ہے اس فیتھل کی سردامین میں ایک محرم الحرام کو میں نے چیلنج کیا تھا اے سالم رافزیو تم حسین کی بات کرتے ہو بولو ڈھول کس نے بجائے تھے اگر تمہاری تل میں حمت ہے میں تم کو نہیں کہہ رہا ہوں اور تمہیں بھی کہوں گا جب بات آگیا اگر تم ڈھول بجاؤ گے میں نے ان رافزیو کو للکار کر کہا تھا اگر دھول بجانا جائز ہے تو تمہارے گھر میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی موت پر تم ڈھول کو نہیں بجاتے ہو تاشے کو نہیں بجاتے ہو گنڈا گرتی کو نہیں کرتے ہو پہنش کلامی کو نہیں کرتے ہو کسی بھی سیتھل کے شیعہ نے جواب نہیں دیا میں نے پوچھا کہ دھول بجانا جائز ہے تو تم کو نہیں بجاتے ہو اپنے لاشوں پر ڈھول بجاؤ اپنی بیٹیوں کے لاشوں پر ڈھول بجاؤ اپنے بھولے ماں باپ کے جنازوں پر ڈھول بجاؤ اپنے نوجوان بیٹوں کے جنازوں پر ڈھول بجاؤ تک تمہیں پتا چلے گا محبت کیا ہوتی ہے درد کیا ہوتا ہے علفت کیا ہوتی ہے پیار کیا ہوتا ہے تو پوری سیتھل میں کوہرام برپا ہو گیا ایک بھی رافی نہ سکا جو مجھے جواب دیتا اے ظالموں جب تم اپنے لاشوں پر ڈھول نہیں بجا سکتے تو حسین کے بہتنے لاشوں پر ڈھول کیوں بجاتے ہو اب باز کے لاشے پر ڈھول کیوں بجاتے ہو سکینہ کی پیاس پر ڈھول کیوں بجاتے ہو امہ رباپ کے چھلی کلے یہ پر ڈھول کیوں بجاتے ہو پتہ یہ چلا ڈھول بجانے والا زندگی میں حسینی ہو نہیں سکتا وہ پک کا یزیدی ہو یا غوث یا علی یا علی یا علی اللہ اکبر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو اگر یہ مسجد کا امام تمہارے گھر کے جنازے پر ڈھول بجاتا ہوا آئے کیا کرو گے ایک منٹ سے پہلے سے امام کا حساب کرو ایک سیکن نہیں لگاؤ گے امام تجھے پتا نہیں ہمارے گھر میں جنازہ ہو گیا اے ظالم یزیدیو پھر تم حسین کے جنازے پر ڈھول کیوں بجاتے ہو اب تاریخ کا دوسرا چہرہ بھی دیکھ لو حسان رضا نقیب ہندوستان آخر یہ ڈھول کیوں بجا لیکن ہماری اہل سنت بل جماعت بڑی بھولی قوم ہے بڑی بھولی قوم ہے بڑی سیدھی قوم ہے جہاں پر دیکھا چمتکار وہی پر جھگ گئی کرنے کو یہ نمشکار بڑی بھولی قوم ہے میرے بھائیویں ڈیر سو خط بھیجنے والے یہ کوفہ کے شیعہ تھے حسین کو بلانے والے یہ کوفہ کے شیعہ تھے حسین کو کاٹنے والے یہ کوفہ کے رابزی تھے اور حسین کی شہادت کی خوشی میں دھول بجانے والے شیعہ تھے اب تم بتاؤ حسین کا خوشی بناتے ہو یا حسین کا غم بناتے ہو کیا بناتے ہو انہوں نے حسین کو بلایا ڈیر سو خط بھیج کر حسین کے اوپر پانی کا باؤنڈیشن لگایا انیشیاوں نے حسین کے بچوں کو کاٹ دیا انیشیاوں نے پھر دکھاوے کے لیے آنسو بہایا انیشیاوں نے آج یہ ڈھول بجا رہے ہیں امام حسین کی شہادت پر حضرات اگر تم نے آج حسین کی شہادت کا مزاق بنایا تو وہ دن دور نہیں ہے تمہاری پہلی بیٹیوں کی جب حصت نکلے گی تب تمہارے دن میں درد پیدا ہوگا اس لیے میری سنی اسلامی بھولی قوم احمد رضا منظری تم سے مطالبہ کر رہا ہے سارے کام کرو لیکن بھول مد بجاؤ یومِ آشورہ بہت عظمت کا دن ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ پھول ہوئی یومِ آشورہ حضرت موسیٰ کی کشتی حضرت موسیٰ کو دریا سے پار لگایا گیا یومِ آشورہ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی یومِ آشورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی یومِ آشورہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا یومِ آشورہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو یومِ آشورہ حضرت سلیمان کو حکومت ملی تو یومِ آشورہ اور عباب حسین کی جب شہادت ہوئی تو یومِ آشورہ اس یومِ آشورہ میں میلے ٹھیلے مت لگاؤ بلکہ تم حسین کے لیے نمازی ادا کرو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے بہتی کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جو یومِ آشورہ کے دن دو رکر نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا اپنے گھر والوں پر دل کی گہرائیوں سے خرش کر لے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے گھر والوں کے اوپر یومِ آشورہ آشورہ کے دن دس مہرم الحرام کو اگر گھر والوں کے لیے خرش کر دیا تو میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں ترقی عطا فرما دیتا ہے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے یومِ آشورہ کا روزہ رکھ لیا اللہ رب العزت یومِ آشورہ کے سطحے میں اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اے میرے بھائیوں یہ میلہ ٹھیلہ لگانا حسینی کام نہیں ہے یہ تماشا بازی کرنا حسینی کام نہیں ہے یہ میلہ ٹھیلہ تو ظالم لگاتے ہیں یہ میلہ ٹھیلہ تو یزیدیوں نے لگایا تھا حسین یہ تو نمازیں پڑی تھی ہاں ہاں اب تم کرو یومِ آشورہ کے دن میں تارہوں کیا کرنا ہے دو رکھت نماز پڑھو چار رکھت نماز پڑھو یومِ آشورہ کا روزہ رکھو سبیلے لگاؤ فاتحہ دلاؤ نظرے کرو نیازے کرو جلسے کرو جلوس کرو سب کچھ کرو لیکن میلہ ٹھیلہ مت کرو اب مجھے بتاؤ جب تم میلہ لگواؤگے تو میلہ خوشی میں لگایا جاتا ہے یا خم میں لگایا جاتا ہے حسین نے کون سا میلہ لگایا تھا زین العابدین نے کون سا میلہ لگایا تھا حضرات یہ میلہ یہ ڈھول تاشے خوشی کی علامت ہے اور نمازیں پڑھنا روزہ رکھنا فطرہ دینا زکاة دینا صدقہ دینا بزرگوں کے عیسال کرنا بزرگوں کے آراز منانا یہ صبر کی علامت ہے سبحان اللہ صبر کی علامت ہے میرے بھائیو آج ذرا سوچ دولو تم کس کی بستی میں رہتے ہو احمد رضا کی بستی میں رہتے ہو آلہ حضرت کے شہر میں رہتے ہو پوری دنیا میں نام ہے آج شہرِ برہلی کا جب شہرِ برہلی میں تم ڈھول بجاؤگے تو دنیا کے سننی کیا کہیں گے شہرِ برہلی میں ڈھول بج رہا ہے میرے بھائیو احمد رضا منظری تم سے رگویشت کر رہا ہے تم سے گزارش کر رہا ہے تم سے اپیل کر رہا ہے تم حسین کی شہادت کا مزاق مت بناو یہ ڈھولے تماشے مت کرو بلکہ کل یوم السبت ہے ہفتے کا دن ہے پورے دن عبادت کرنا پورے دن اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود رہنا پورے دن نیاز و فاتحہ میں گزار دینا پورے دن تم دعائے مغفرت کرنا ایک حدیث اور سن لو یومِ آشورہ کے بارے میں اللہ کے رسول پرماتے ہیں یومِ آشورہ کو اگر آشورے کی دعا کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سال کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا سبان اللہ وقت ختم ہو رہا ہے باتیں مجھے بہت کچھ کہنا تھی لہذا بارہ بچ کر انتیس منٹ ہو چکے ہیں یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے مجھے لیٹ کھڑا کیا میں وقت پر آ گیا اب انشاءاللہ آگے کی گفتو پھر کروں گا ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کنن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دورے ستم میں ہم زندہ تھے زندہ ہیں زندہ ہی رہیں گے علی کو فاتح بدرو ہنین کہتے ہیں حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے ابباس جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں سبان اللہ اور دارا کا لہو ہے نہ سکندر کا لہو ہے اس قوم کی بنیاد میں سرور کا لہو ہے اور اس قوم کے بچے ہوں مجاہید تو عجب کیا اس قوم کی بنیاد میں اسغر کا لہو ہے اس قوم کی بنیاد میں اسغر کا لہو ہے اسغروں اونوں محمد میں جو روشن تھی کبھی پھر رگوں میں اسی آتش کو روا کر ڈالو اے میری قوم کی ماہو تمہیں زینب کی قسم وقت سے پہلے ہی بچوں کو زبا کر ڈالو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بال شاہست حسین بعد شاہست حسین دی حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین خوب کی سہر چمان پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کلیں گے رہی زندگی تو شہر والوں پھر ملے گے استغفراللہ ربی من کل لذب ہوں گا تو بے لے وما علی اللہ البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ